کیا بابا رازم کو ایک بار پھر کراچی کنگز میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور کیا بابا رازم کے لیے پی ایس ایل نائن کی ٹیم چینج ہوگی یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے جو کہ ذراعہ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے اطلاع دیئے ہیں کہ کراچی کنگز جس کے لیے ایک سیزن پہلے بابا رازم نے پہلی بار قیادت کی تھی اور دس میں سے نو میچس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جو کہ کراچی کنگز کی تاریخ کا ناکام ترین سیزن تھا اس کے بعد کراچی کنگز کے کپتان بابا رازم اور ان کی جو منیجمنٹ ہے خاص طور پر وسی مکرم کے ساتھ ان کی نا بن پائی اور اس کے علاوہ جو کراچی کنگز کی جو چینل ہے اے آر وائی اسے منسلک صافی بھی بابا رازم کے خلاف مسلسل کمپین کرتے رہے اور اس کے بعد بابا رازم نے حالات سے تنگ آ کر کراچی کنگز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ پشاور ظلمی میں چلے گیا جہاں انہیں کپتان بنایا گیا گو کہ وہاں پر بھی وہ بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکے اپنی ٹیم کو ٹائٹل کامیابی یا اوپر کے لیول تک نہ لے جا سکے لیکن اس کے باوجود بہتر نتائج ضرور دیئے اور اس کے علاوہ کچھ حد تک وہ بدقسمت بھی رہے جن کے خلاف دو سو پینتالیس یا دو سو چوالیس سرنز کے ٹارگٹ چیز کیے گئے اس میں بڑا جو بڑا کردار تھا ٹاس کا تھا لیکن اس کے باوجود برحال پشاور ظلمی میں وہ قدر بہتر رہے لیکن جو کراچی کنگز کی کارکردگی تھی عماد وسیم کی کپتانی میں وہ پہلے سے زیادہ قدر بہتر ضرور تھی لیکن اس قدر نتائج اچھے ناو تھے جس طرح کے توقعوں کی جا رہی تھی میز دو سے تین کامیابیاں ان کو مل سکیں جس کے وجہ سے ایک بار پھر کراچی کنگز کا جو مائنڈ ہے یا کراچی کنگز سے سپوٹر سے وہ سوال اٹھانے لگے کہ اگر بابر آزم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے جانے کے بعد صورتحال مزید خراب ہونا تھی تو پ منیجمنٹ اور خاص طور پر عماد وسیم اور بابر آزم کے حوالے سے جو بیانات تھے محمد عامر کے وہ ایسے کیوں تھے ان کے جو گروپ ہے میڈیا گروپ ہے ان کے صافیوں خاص طور پر ایک دو صافیوں کا بابر آزم کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اتنا سخت کیوں تھا اس کے بعد اب حیران کون طور پر مسلسل جو یہ وہ لوگ جو کہ بابر آزم پر تنقید کرتے تھے اب وہ بابر آزم کے گنگ آنے لگے ہیں محمد عامر ہو گیا ہے عماد وسیم ہو گیا ہے ایون کے جو ان کا میڈیا گروپ ہے وہ وہ بھی اب بابر آزم کے حق میں کمپین چلا رہا ہے ان کے حق کی یہ بات کرتا ہے اور اس کپتان پر قرار رکھنے کے حوالے سے بات کرتا ہے اور وسیم اکرم نے گزشتہ روز جو انٹریو دیا اس میں واضح طور پر کہا کہ بابر آزم کی کپتانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ در حقیقت ہمیں ہیں ہم بھی مسائل پیدا کرتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کر کے یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے وسیم اکرم کے بیانات میں عماد وسیم کے بیانات میں عامر کے بیانات میں اور اس کے علاوہ ان کے می� امان پیدا ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ کیا یہ سب لوگ اچانک جو چینج ہوئے ہیں یہ سے محض نارمل بات نہیں ہو سکتی یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ شاید کراچی کنگز کا کسی حد تک ذہن بن رہا ہے کہ ایک بار پھر بابر آزم کو واپس لائے جائے گو کے اس حوالے سے فیلال تصدیق کے ساتھ یا دعوے کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ در حقیقت اس کے پیچھے یہی ہے لیکن جو اندازے لگایا جا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اچانک جو بابر آزم کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کراچی کنگز کے کیم سے وہ بے معنی نہیں ہے اس کے پیچھے یقینا کوئی وجہ ہے کیونکہ ہیدر علی کو ٹریڈ کیا گیا تھا شوئے ملے کو ٹریڈ کیا گیا تھا پشاور ظلمی کے ساتھ لیکن ان دونوں کی کارکردگی انتہائی زیادہ مایوس کن رہی خاص طور پر ہیدر علی کی کارکردگی اتنی بری رہی کہ پلاتینم کیٹی گری کے وحد پلئر ہونے کے باوجود انہیں کئی میچس میں ڈراب کرنا پڑا اور یہی چیز اب کراچی کنگز کو شاید سمجھ آگئی ہے اور آنے والے سیزن میں اس کے حوالے سے بہت بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بابر آزم کا دل ایک بار پھر پگل جائے وہ اپنی اس ٹیم کے ساتھ جس کے ساتھ وہ مسلسل کھیل رہے تھے سات سیزن کھیل چکے تھے ایک بار پھر کیا اس میں چلے جائیں گے یہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گی لیکن برحال جو دکھائی دے رہا ہے اس کو دے کر واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کنگز کے منیجمنٹ میں برحال بابر آزم کے حوالے سے جو رہے ہیں وہ یک سر بدل چکی ہے جس کی بڑی وجہ گزشتہ سیزن کی ناکام ترین کمپین ہے جو کہ بابر آزم کے بغیر کی گئی اور اس کے مقابلے میں پشاور ظلمی نے بابر آزم کی قیادت میں زیادہ بہتر نتیج دیے اور خود بابر آزم نے شاندار نتیج دیے تو یہ چیزیں اب شاید کراچی کنگز کو فیل ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں شاید اس کے حوالے سے کرا ہی جائے تو اس میں کوئی زیادہ مزاکہ نہیں ہوگا اور یہ کسی کی طرح حیران کون بات نہیں ہوگی